اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہم صلی اللہ علی محمد وعال محمد ناظرین سامین علم و عمل کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں سلسلہ کربلا شناسی کے آج ہمارے درس اور بیس کا موضوع ہے امام حسین شہید کربلا سید شہدہ علیہ السلام کے سوان حیات ناظرین امام حسین علیہ السلام کی ولادت تین شہبان سن چار ہجری کو مولای کائنات علی علیہ السلام و پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دخترِ گرامی کے دوسرے بیٹے کی پیداش ہوئی ان کا نام رکھنے کے رسم بھی ان کے بھائی حسین علیہ السلام کی طرح پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انجام پائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق اس نو مولود کا نام حسین رکھا ولادت با سعادت کے ساتھویں دن جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزن کے لئے ایک بیڑ عقیقہ کے انوان سے قربان کی اور ان کے سر کے بالوں کے تراش کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ میں دی سید شہدہ حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے چھ سال اور چند ماہ پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پرورش پائی اور منبع فیاض رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم محرفت حاصل کیا پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ وسلم سے جو اظہار محبت و لطم فرماتے تھے وہ شیعوں کے تیسری رہنما کے عظمت و بلندی کو بیان کرتا ہے حضرت سلمہ انفاسی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید شہدہ حسین علیہ وسلم کو اپنے زانو پر بیٹھا رکھا ہے اور بوسے دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تُو سید سردار ہے بڑے سردار کا بیٹا ہے بڑے سرداروں کا باپ ہے تو امام فرزند امام اور عبل آئمہ ہے تو حجت خدا فرزند حجت خدا اور جوان افراد حجت خدا ہے ان کا باپ ہی ان کا خاتم ان کا قائم ہوگا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے اہل بیت میں سے کس کو زیادہ دوست رکھتے ہیں تو فرمایا حسن اور حسین علیہ وسلم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حسن اور حسین کو سینے سے لگاتے ہیں ان کی خوشبو سنگتے ہیں بوسا دیتے ہیں اور فرماتے تھے کہ حسین اور حسن جوانان بیشت کے سردار ہیں پیام بغر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ وسلم کے درمیان معنوی اور وراستی رابطہ کو بیان کرنے کے لئے بلند ترین قریب ترین اور واضح ترین جملہ اس جملے کو کا جا سکتا ہے جس میں پیام برکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد امام حسین علیہ وسلم نے اپنے عمر مبارک کے تیس سال اپنے بد بزرگوار کے ساتھ گزارے اس پوری مدد میں آپ دل و جان سے پدر عالی قدر کی اطاعت کرتے رہے اور باپ کی پانچ سالہ حکومت کے زمانہ میں امام حسین علیہ وسلم کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں ایک جان باز فداقائی کرے طرح اپنے بڑے بھائی کے مانند کوشش کرتے رہے اور جمل اور صفین اور نہروان کے جنگوں میں شریک رہے حضرت علی مولا کائنات کی شہادت کے بعد علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے حسن بن علی علیہ السلام کی طرف امامت اور رہبری منتقل ہو گئی امام حسین علیہ السلام جو مکتب رسالت اور ولایت کے پروردہ تھے اپنے بھائی کے ساتھ ہم فکر تھے جب اسلام اور مسلمانوں کے معاشرے کی مسالیہ کے پیش نظر امام حسن علیہ السلام معاویہ کے صلح کی پیشکش کو قبول کرنے کے مجبور ہوئے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام بھائی کے گموں میں شریک تھے اور چونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ صلح اسلام اور مسلمانوں کی بھرائی کے لئے ہوئی ہے اس لئے آپ نے ہرگز اعتراض نہیں کیا اور ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کے موقف کا دفاع کرتے رہے ایک دن معاویہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے امام حسن علیہ السلام اور ان کے پدر بزرگوار امیر المؤمنین کی بدگوئی کے لئے لگ کشا ہوئے امام حسین علیہ السلام اٹھے تاکہ اس کی آہنت کا جواب دیں لیکن آپ کے بھائی نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر خود ہی انہوں نے معاویہ کو بہت مناسب اور جنجڑنے والے بیان کے ذریعے خاموش کر دیا ناظرین امام حسین علیہ السلام کے مقامل حق طلب اور خدا پر چھپن سالہ زندگی پر اگر اجمالی نظر ڈالی جائے تو ہم کو پتا چلے گا کہ آپ کی زندگی ہمیشہ پاک دامنی خدا کی بندگی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پیام کی نشو اشات اور انسانیت کے بلند قدروں کی حفاظت میں گزری ہے آپ کو پرودگار کی نماز و بندگی قرآن و دعا اور استغفال سے بڑا شغف تھا کبھی کبھی شب و روز میں سیکڑ و رکعت نماز پڑھتے تھے حتاکہ اپنی زندگی کے آخری رات میں بھی عبادت و دعا سے دست بردار نہیں ہوئے اور اس رات آپ نے دشمنوں سے مولت مانگی تاکہ خلوت میں اپنے خدا سے راز و نیاز کر سکیں اور فرمایا خدا جانتا ہے کہ میں نماز و تلاوت قرآن و دعا استغفال کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں ابن عصیر نے لکھائے کہ حسین علیہ السلام بہت روزے رکھتے نمازیں پڑھتے حج کو جاتے صدقہ دیتے اور تمام اچھے کاموں کو انجام دیتے تھے حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام زیارت خانہ خدا کے لئے بار بار پیدل تشریف لے گئے اور حج کا فریضہ ادا کیا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی پرشقوا اور باعظمت تھی کہ جب آپ اپنے بھائی امام حسن مشتبہ کے ساتھ حج کے لئے پیدل جا رہے تھے تو تمام بزرگ اور اسلام کے نمائے آفراد آپ کے احترام میں مرکب اور سواری سے اتر پڑھتے اور آپ کے ہمرا پیدل راستہ تے کرتے امام حسین علیہ السلام کا احترام اور ان کے قدردانی کا معاشرہ اس لئے قائل تھا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے اور دوسروں کی طرح ایک معاشرہ کے نعمتوں اور مصیبتوں میں شامل رہتے اور خداوند عالم پر پرخلوص آیاؤں کے بنا پر آپ عوام کے غم خوار اور مددگار تھے آپ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں کچھ فقیر اپنے اپنی چاردیں بچھا ہوئے بیٹے تھے اور سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو ان لوگوں نے دعوت دی تو آپ نے ان کے دعوت قبول کی اور ان کے پہلوں میں بیٹھ گئے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اِنَّا لَا يُحِبُّ الْمُتَقَبِّرِينَ یعنی بے شک اللہ تعالی متقبرین کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی اب تم بھی میری دعوت قبول کرو وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر آئے امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو کچھ گھر میں ہے وہ مہمانوں کے لئے لائے جائے اس طرح آپ نے معاشرے کو توازے اور انسان دوستی کا درس دیا اس حصے کو علیہ علی کے اس بات کے اخلاصہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے کتاب میں ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں ہم کو ایسے بزرگ و افراد نظر آتے ہیں جن میں ہر ایک نے کسی نہ کسی جہت اور کسی نہ کسی محاس پر اپنی عظمت و بزرگی کو عالمی حیثیت دیئے ایک شجاعت میں تو دے سارا زاہد میں تو تیسرا سخاوت میں لیکن امام حسین علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کا ہر پہلو فراز تاریخ کی عظمت کو دوبالہ کرنے والا ہے گویا آپ میں تمام خوبیاں اور بلندیاں جمع ہو گئے تھیں سید شہدہ امام حسین علیہ السلام معویہ کے زمانے میں ابو عبداللہ حسن اپنے پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد خدا کے حکم اور اپنے بھائی کی وسیعت سے اسلامی معاشرہ کی قیادت اور امامت کے منصف پر فائز ہوئے آپ نے اپنی امامت کے تقریباً دس سال معویہ کے حکومت کے زمانے میں گزارے اس مدت میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کی روش کو قائم رکھا اور جب تک معویہ زندہ رہا آپ نے کوئی محصر اقدام نہیں کیا امام حسین علیہ السلام اگرچہ یہ دیکھ رہے تھے کہ معویہ اور اسلام ہی کی طاقہ سے اسلامی معاشرے کی بنیاد اور قوانین الہائی کو بدل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے چنانچہ آپ کو کلک بھی تھا لیکن جانتے تھے کہ اگر اس کے مقابلے کے لئے اس کے مقابلے کے لئے اٹھا جائے تو ہر مفید اقدام و تحریک اور کوئی بھی نتیجہ حاصل ہونے سے پہلے آپ کو قتل کر دیا جائے گا کبھی تو آپ معویہ کے حرکات و اعمال پر تصرف تنقید کرتے اور لوگوں کو آئندہ کے لئے امید دلاتے اور اس تمام مدت میں جب معویہ یزید کی ولی اہدی کے لئے لوگوں سے بیعت لے رہا تھا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے شدہ سے مخالفت کی اور یزید کی بیعت کے لئے ہرگز آمادہ نہیں ہوئے یہاں تک کہ کبھی معویہ کو سرزش کے کرتے اور تنقیدی خط لکھتے تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ